جشنی آمد رسول اسلامی تقویم میں ایک اہم اور خوشی کا موقع ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے یہ جشن ربی الاول کے مواقع میں منایا جاتا ہے جب مسلمان علماء اور جماعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اس موقع پر مسلمان اپنے گھروں کو سجا کر رنگین مناظر سے سجاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سیرت النبی کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی کے سنہرے واقعات کو یاد کرتے ہیں اسحے کے علاوہ مختلف تعلیمی اور دعوتی تشہیری مواد ہی تیار کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دوستوں اور جوانوں کو نبی کی زندگی اور اس کی تعلیمات کے بارے میں سمجھا سکیں جشن آمد رسول کا مناظر عام میں محبن رسول کو فروغ دینے اور نبی کی سنتوں کو جاری رکھنے کا ایک اہم طریقہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے اس جشن کے دوران مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع بھی پاتے ہیں خصوصاً بچے اس موقع پر تبدیلی کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں اور گلیوں میں خوشی کے تہوار مناتے ہیں یہ جشن ایک مسلمان کی زندگی میں اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے ایمانی اصولوں کو مزید مضبوط کرتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے عمل میں لاتے ہیں جشن آمد رسول کے مناظر عام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو بڑھاتا ہے اور ان کے دلوں میں نبی کے لیے امیق محبت پیدا ہوتی ہے یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دینی اصولوں اور معاشرتی اقدار کے ساتھ جمع ہونے کا موقع ملتا ہے اس تہوار پر مسلمان محفلیں سجاتے ہیں جس میں علماء اکرام رسول کی زندگی کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان کی زندگی سے سیکھے اور ان کی باتوں پر عمل کریں نیک کام کریں برے کاموں سے بچے اور ایک دوسرے کے کام اور ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی